بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحبی صدری وحسر لی امری وحل الوقت تم مل لسانی اختہو قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اسلام علیکم آپ تمام امین کو میرا سلام ہو اس وقت میں موجود ہوں روزہ جناب جیوسف ازنی موسیٰ قادم علیہ السلام جو جناب ابراہیم مجاب کی اولاد سے ہے اور کازمی سادات جو ہیں ان کے اجزاد بنتے ہیں ان کا روزہ جب ہم شروع میں آئے تھے تو کافی عرصہ پہلے پانچ سال پہلے بڑا خستا حال میں تھا اور بہت ہی ہم جب میں پس ٹرائمیتر آیا تھا ادھر پہ کوئی زیارت بھی نہیں آتا میں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا بہت عجیب غریب حالت کی تھی جسے دن گزرتے گئے پھر اگلے سال پھر اگلے سال اس طرح کرتے کرتے پہ میں نے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی دنیا کو بتانے کی کوشش کی کیے روزہ اس حالت میں ہے کوئی آئے مدد کرے اور جو بھی خود آکے کرے میں چاہتا ہوں بنے پھر لوگوں نے دیکھا اور پھر ٹاؤن کرنا شروع کیا اور اللہ کے کرم سے اب یہ روزہ ہم منہ دم کر کے اب دوبارہ بنا رہے ہیں آپ کو پتا چلے جس شہر میں جس جگہ پہ یہ روزہ ہے مسلسل آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ شاکر بھائی ایک روزہ پہ کام کر رہے شہزادے کا نام یوسف ابن موسیٰ قاظم ہے جہاں پر امام موسیٰ قاظم کے دوسرے شہزادے جعفر اسماعیل اور پاتہ حاشمیہ بنتے موسیٰ بن جعفر بھی موجود ہیں اسی جگہ پر یہ شہزادہ بھی ہے یہ علاقہ جو ہے کاتسیہ کاتسیہ کے ساتھ الحیرہ شہر ہے جو پچھلے زمانے میں کافی اس کی جب ہسٹریہ پڑے گا الحیرہ کی بات تو اس میں مولا تھا کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے ملوک بادشاہ گزریں ان بادشاہوں میں سے نومان ابن منگر ان کا یہاں پر بھی وہ جگہ ہے قابوس اس کے علاوہ حقاب حارو رشید بھی در آیا تھا منصور دوان کی بھی الحیرہ شہر میں آتی گیا ہے اس طرح کہ بہت سارے حکام یہاں سے خدا کی لانتو حارون اور مامون اور منصور دوانگی پر تمہیں بتانے کا میرا اصل مقصد آج یہ ہے کہ جب کل میں نے ابو رحمان یہ ہمارے دوست ہیں جو سارے کامیں ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں مساعدت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو طول عمر عطا کرے تو ان سے میں نے پوشا الحیرہ کو حیرہ شہر کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے جو مجھے واقعہ بتا ہے وہ میں پہلے ان سے عربی میں سن لوں اس سے بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں اللہ بارے حمان ورحمان لما نوصل الى هذه المنطقه نعم المنطقه وصل فنعلت اللہ على عمر بن زیاد عمر بن سعد عمر الحر قال اذهب الى المنذرية اقطع طريق اقطع طريق عن الحسین لا يقدم الى الكوفا نعم فوصل جيش الحر الذي تاب في كربلاء وصل الى هذه المنطقه فتقابل حسین فقال انت لا تذهب الى الكوفا يا حسین نعم انت ترجع من مين اتت نعم ارجع تحير الحسين بل الحسين بقى متحير نعم نعم هذا الحر والحسين بقى متحير متحير اغضر اتجاه البادية السحراء نعم وصل وصل الكوفا اه للكربلاء وصل الحر وصل الى الكوفا الكربلاء كربلاء يوم الحرم وصل الى كربلاء الامام الحسين ذات الزمن الكربلاء شخص مونشن واسم كربلاء نينواء نعم ونوارس نعم نعم وصل الى كربلاء نعم وصل الى كربلاء نعم وصل الى كربلاء وصل الى كربلاء وصل الى كربلاء جید ابو رحمان ہمارے ساتھ ہیں جب ان سے میں نے کل بات کی تو انہوں نے ایک عجیب بات کی مہران ہی دے گیا دیکھو ایک تو ہو گیا تاریخ ہمارے کتاب کے اندر ہوتی ہے اس تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں اس کو سنتے ہیں کل انہوں نے جو تاریخ ہمیں بتائی انہیں تو بلکل ہی دنگ رہ گیا انہوں نے یہاں پہ دیکھیں جہاں واقعہ ہوتا ہے مثلا کوفہ میں جو ہوئے تھے کچھ ہوتا ہے کتابوں میں لکھے گئے معارقوں نے کچھ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنی آبا و اجداد سے سنکی آتے ہیں یہاں کے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے وقت میں ہم نے بڑھوں نے یہ سنائے پھر وہ بچوں کو بتاتے ہیں اسی طرح میں نے پوشا کہ اس شہر کو الحیرہ کیوں کہا جاتا ہے الحیرہ کیوں کہا جاتا ہے انہوں نے کہا جب مولا حسین علیہ السلام مکہ سے آ رہے تھے کوفہ کی طرف کیونکہ کوفہ انہوں نے خطود لکھے تھے تو عمر سعید ملون نے جو ہے فوج بھیجی کوفہ کے جہاں پر وہ تھے اس منگریہ الحیرہ شہر میں اور امام حسین علیہ السلام کو الحر نے یہاں پر روکا جو گوڑے کی تھام ہوتی ہم سمجھتے ہیں کربلا میں روکا تھا وہ کربلا میں نہیں اس شہر میں روکا گیا تھا اور کہا یہی وہ احاطہ ہے جہاں پر امام حسین مکہ سے آئے الحیرہ شہر میں اور اس کی وجہ سے ہیرہ کو ہیرہ اس کیلئے کہا جاتا ہے کہ اس میں جب مولا حسین کو روکا تو پریشان کر دیا اس کے روکنے کے خوفہ جانے سے تو اسی لفظ سے الحیرہ الحسین جو انہوں نے مولا حسین کا جو راستہ روکا جس وجہ سے اس لفظ کو تقرار کیا تھا ہیرہ الحسین اور اس حسین کو انہوں نے اس طرح تاجب میں ڈال دیا ہر نے تو اسی جگہ پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہر نے جب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو راستہ روکنا چاہا تو اسی جگہ پر خورات کا یہ پانی جاتا ہے سامنے سے تو مولا حسین نے ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا ہم کربلا میں سنتے ہیں یہ واقعہ اپنے ممبر سے زاکرین سے علماء سے ہمیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں آئے اور کربلا میں ہر نے روکا اور آگے جانے نہیں دیا اور پھر کہا کہ مولا حسین نے اس ایام میں ہر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا یہ واقعہ ہم سمجھتے ہیں کربلا کا نہیں ایسا نہیں ہے یہ واقعہ جو علماء ممبر جو بھی تاریخ یہاں کے لوگوں سے سنیں اور تاریخ بھی پڑیں وہ کربلا کی طرزمی المنظریہ الحیرہ جس یہ ہاتھے میں میں کھڑا ہوا ہوں یہی وہ ایریا ہے ہر نے بتایا کہ جنابی یوسف کی جہاں کبر ہے میں نے اس کا کونسا کہا کہ جنابی موسیٰ یوسف کی جو کبر ہے الحیرہ یہ شہری ہے جہاں پر امام حسین آئے تھے ہر نے راستہ روکا اور امام حسین نے ہر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا اور کہا کہ میں آپ کو آگے جانے نہیں دیتا یہ ہر علیہ السلام کا جو واقعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کربلا کا نہیں بلکہ الحیرہ شہر کا واقعہ ہے جہاں پر ہم کبر بنا رہے ہیں جنابی یوسف ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام یہ ایسی تاریخ ہے جو آج سے پہلے ہمارے جو اتنے بھی علماء ہیں انہوں نے خطبہ سے کتاب سے پڑھا مگر کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جو کتاب سے نہیں پڑھی جاتی ہیں تواتر کی طور پر لوگوں کی زبانوں سے زبانوں سے بان سے آتی ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کوفہ میں یہ ہوا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ مدینہ میں یہ ہوا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ مصر میں ہم نے یہ بڑوں سے سنا مکہ میں ہوا یہ ہوتا ہے ایک طواتر کی زبان ذر لیبان جو آتی ہیں تو میں نے ان سے جب انہوں نے کہا آپ نے کتاب سے پڑھی انہوں نے کہا علماء بھی اس کو ذکر کرتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئیں کہ امام حسین علیہ السلام الحیرہ جو ہی شہر ہے یہاں پر جو ہی سہرہ بنا ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ کس طرح کا گاؤں کس طرح کا سہرہ ہے تو یہاں پر امام آئیں اور پھر ان کو روکا گیا اور کہا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں گے ہمیں حکم نہیں ہے اور یہی سے آپ واپس چلے جائیں تو مولا یہی سے پھر کربلا کی طرف پہنچیں دو محرم پہ تو مولا ابباس کو کہا کسی سے پوچھو کہ یہ کون سا شہر ہے جہاں پر ہم پہنچیں ہوا حاجی نے بتایا کربلا کے نام غری تو اور کربو ابلا پانچ نام جو ہیں مشہور ہیں کربلا کے جب کربو ابلا کا نام آیا تو امام حسین نے خیمے لگانے کا حکم دیا فراد کے سامنے اور پھر خدا کی لعنت ہو انہوں نے ہٹا دیے خیمے وہاں سے تو یہ تمام جو واقعہ الحیرہ کا ہے جو امام حسین مکہ سے آئے تھے کوفہ کی طرف جا رہے تھے کیونکہ کوفہ یہاں سے بلکل کری پڑتا ہے میں بتا رہا تھا مختلف ویڈیو میں کہ یہی وہ راستہ ہے جو لوگ مکہ سے آتے تھے یا جاتے تھے تو یہ وہ راستہ ہے الحیرہ القادسیہ یہاں پہ اسیرہ نے کربلا بھی آئے تھے تو یہ ایسی ایسی جگہ ہیں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر سعداد کے بچوں بچوں کو شہید کیا حارون مامون جب ادھر آئے تھے سعداد کے بچوں کو نہیں شہید کیا ہوا الحیرہ القادسیہ میں جو سعداد کے شہزادے یہاں پر ان کی قبر ہیں تو یہ ملہون حارون رشید جیسے یہاں سے گزرے ہیں تو سعداد کو انہوں نے چھوڑا ہوگا تو متوقع بھی ان میں سے ملہون میں سے ایک تھے تو جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام کا روزہ جو زہر تعمیر ہے آپ ممنین سے گزارش دعا کریں اس کام کو مکمل کٹھوں دن رات ہم محنت کر کے اس روزے میں لگا رہے ہیں تاکہ اس کو بنا سکے موسیقی 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 آپ کے سب جتنے مومنین مجھے دعاوں کے لئے کہتے ہیں آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں مجھے دعا کریں یہ تمام تاریخیں بھی بتاتا جاؤں ان مقبروں کی بھی زیارت کراؤں اس کے بعد میں جناب بحلول کی قبر بھی بناوں گا اور تین قبریں پانچ قبریں اور بن گئی ہیں مولا رضا کے دو بھائی ہے ایک بہن اور مولا حسن کے دو شہزاد محمد اور فاطمہ اور اس کے بعد جناب بحلول کے روزے پہ جاؤں گا اس کے بعد عبداللہ محض جو عبداللہ شاہ غازی کے دادا ہیں کلند سرکار بھی ان کی اولاد سے ہیں تو یہ تمام جو شہزادیں یہاں پر ہیں جن کی اولاد ہمارے سندھ اور ہند میں ہیں میں کوشش کروں گا ان کی قبروں کے ذریعے سے آپ کے پاس شجریں تو ہیں مگر ان کی قبریں معلوم نہیں ہیں میں کوشش کروں گا اس طرح کے سعادات جس طرح حسن مصنع ہے عبداللہ محض ہے عبداللہ نجم ہیں اور اس طرح کے شہزادیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے جو پاس شجریں ہیں سعادات کے پاس اپنی دادا کی قبر تک رسائی ہو سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی الحی نجم فشرف ایراک